السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو عمران خان کی گرفتاری موجودہ حکومت کے لیے دردے سر بن گئی ہے نہ صرف موجودہ حکومت بلکہ اس کے سہولتکاروں کے لیے بھی دردے سر بن چکی ہے اس وقت کیونکہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان میں ہونے والی باریک وارداتوں پر ہیں شاید پاکستانی میڈیا کو نظر نہیں آ رہا لیکن پوری دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے اور سب سے بڑا ٹف ٹائم اس حکومت کو اور پاکستانی سسٹم کو اس وقت امریکی سینیٹرز نے دیا ہوا ہے یکے بعد دیگرے قراردادیں پیش ہو رہی ہیں منظور ہو رہی ہیں اور یہ جو پاکستان نے نو مور کر دیا ہے امریکہ کو یعنی امریکہ کے خلاف پاکستان نے قرارداد منظور کی ہے اس کے بعد جناب ان کا چولہ بھی بند ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے لیکن امران خان کو یہ اب مزید جیل میں نہیں رکھ سکیں گے دوستو خبر انتہائی حیران کن اور چونکا دینے والی ہیں جو آپ کے ساتھ میں آج شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے اس سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو ٹائم لی آپ کو محصول ہو جائے دوستو آپ کو یاد ہوگا چند روز پہلے امریکی سینیٹرز نے ایک قرارداد پیش کی تھی اور قرارداد وہ تین سو پلس ممبران نے جو ہے اہوان نمائندگان میں وہ قرارداد پیش کی گئی تھی اور وہ قرارداد منظور ہو گئی تھی پاکستان میں ہونے والے الیکشن میں جو ریگنگ ہے اس پر اچھا وہ قرارداد جب کامیاب ہوئی اس کے بعد جناب یہاں پاکستان میں تو تمام جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں ان کی تو کامپنٹ ٹانگنے لگ گئی پسینے چھوٹ گئے اور انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا انہوں نے بھی اس کے رییکشن میں قرارداد پیش کر دی اور منظور کر لی اچھا پہلے تو انہوں نے کہا جی پیٹی آئی کہ وہاں پر لوگ موجود ہیں انہوں نے لابنگ کیا یہ کیا وہ کیا دیفینیڈلی کیا دیفینیڈلی کیا ان کا لیڈر جیل میں وہ تگو دو کر رہے ہیں اچھا تو انہوں نے وہاں پر جناب وہ معاملہ جو ہے اہوان نمائندگان میں جو کانگریسمنز ہیں انہوں نے جناب وہ قرارداد کر دی ہے اور اس قرارداد اچھا وہ ایک قرارداد نہیں ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخی سفارتی ناکامی ہے کہ اس طرح کی قرارداد اور ڈائریکٹ کسی اور ملک بلکہ سپر پاور کے جنب اہوان میں پیش ہو رہی ہے اور وہاں سے منظور ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف کہ پاکستان میں قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اچھا اس کے بعد یہ معاملہ وہاں پر نہیں رکا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے بھی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے اور لیکن اب یہ پاکستان کے لوگ کہتے ہیں جی یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے لیکن جناب اب یہ اندرونی معاملہ نہیں رہا اب یہ آپ کے ہاتھ سے معاملہ نکل چکا ہے نہ صرف نکل چکا ہے بلکہ آپ کے گلے پڑ چکا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد معاملہ مزید گڑڑ ہونے جا رہا ہے یہ جو پاکستان نے اچھا اس حوالے سے ان کے اپنے لوگ بھی بات کر چکے ہیں سینیٹر عرفان صدیقی ہیں خارجہ امور آپ کو پتا ہے وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اور اس کے وہ وہ بھی ہیں تو انہوں نے بھی یہ بات کیا انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کی یہ بڑی کامیابی ہے کہ پی ٹی آئی کے حق میں یہ قرارداد آئی ہے اور منظور ہوئی ہے اور پھر یہ جو اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کا معاملہ ہے اس میں زرف بخاری صاحب کے خط کی یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں برحال جو بھی ہے وہ جو لیڈرشپ باہر بیٹھی ہے یا پھر اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں تو وہ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں مسلسل ان کا پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ امران خان کو جیل سے رہا کروایا جائے ان کا دوسرا مشن یہ کہہ لیجئے کہ پاکستان میں جو رول آف لوگ کی وائلیشن ہو رہی ہے اس کو روکا جائے اور ڈی میرٹ جو ہے اس کو ختم کیا جائے میرٹ ہو اور پاکستان تحریک انصاف کا منڈیٹ ان کو واپس دیا جائے اسی حوالے سے وہ قرارداد تھی نا لیکن اب کیا ہونے جا رہا ہے جناب اب یہ یہی نون لیگ والے بھی یہ خود خدشہ ظاہر کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس کی پلاننگ بھی ہو رہی ہے اب جناب ایک اور قرارداد آنے جا رہی ہے امریکہ کے سینٹ میں اور آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے سینٹ کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ سو سینٹرز ہیں سو میں سے بتیس سینٹرز اگر کوئی قرارداد لے آتے ہیں پاس ہونا دور کی بات ہے کوئی قرارداد لے آتے ہیں ایوین ایک کورے کاغذ پر جو ہے نا کورے کاغذ پر بتیس جو سینٹرز ہیں نا وہ دست خط کر کے صدر کو دے دیتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی اس پر عمل درامت کرواو تو صدر مجبور ہو جاتا ہے وہ کروانے پر یعنی اتنی پاور رکھتے ہیں وہاں کے سینٹرز اور آپ کو پتا ہے کہ بڑے سارے سینٹرز اس وقت امران خان کے حق میں بول رہے ہیں پاکستان کے الیکشن سے پہلے بھی امران خان کی رہائی کا مطالبہ امریکی سینٹرز ریپبلکن سینٹرز کر چکے ہیں اور یہ مطالبہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہی مطالبہ وہ ہے اچھا اب اگلی جو قرارداد وہ ممکنہ طور پر پیش کر سکتے ہیں وہ ہے پاکستان پر ایکنومک سینکشنز کے حوالے سے کہ پاکستان پر معاشی پابندیاں لگائی جائیں معاشی طور پر پاکستان کو باؤنڈ کیا جائے کہ بھائی آپ کے ملک میں قانون کی اس طرح سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور یہ کہنا ہے کہ امران خان بے گناہ جیل میں قید ہیں اور پاکستان میں پھر جس طرح سے ان کی پارٹی کے ساتھ ہوا اچھا اس چیز کو لے کر یہ پہلے تو کہتے رہے جی پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اندرونی معاملہ ہے شاید اندرونی تک رکھ لیتے لیکن اس کے جو ابھی تک نتائج آ چکے ہیں اور جو ابھی مزید کونسکونسز آنے ہیں وہ شاید بیاریبل نہ ہو آپ کو پتا ہے ابھی تک کیا کچھ ہو چکا ہے نہیں پتا چلو میں بتا دیتا ہوں یہ امران خان کو جیل میں بند کرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ آپ کو سعودی عرب سے کچھ نہیں مل رہا یہ امران خان کو جیل میں بند کرنے کا نتیجہ ہے کہ آپ کو یو اے سے ابو دابی سے کچھ نہیں ملا یہ بند کرنے کا نتیجہ ہے کہ چائنہ آپ کو اس وقت آنکھیں دکھا رہا ہے تڑیاں لگا رہا ہے چودری بنا ہوا ہے اور آپ کو کمی کمین کی طرح تڑیاں لگا رہا ہے یہ امران خان کو بند کرنے کا نتیجہ ہے کہ اس وقت پوری ویسٹرن ورڈ جو ہے وہ آپ کی اگینسٹ ہے یہ عمران خان کو بند کرنے کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا آپ کو تسلیم نہیں کر رہی پوری دنیا کہتی ہم کس سے بات کریں کس سے مذاکرات کریں یہ عمران خان کو بند کرنے کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ معاشی طور پر تنہا ہو کے رہ گئے ہیں بلکہ بالکل کنگلے ہو گئے ہیں تو اب مزید آگے جو ہے پہلے تو بعد یہاں تک تھی آپ نے جو الیکشن کروایا پوری دنیا نے اس کو رد کر دیا کسی نے نہیں قبول کیا نہیں مانا اچھا لیکن آپ لوگ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور ابھی بھی اپنی زد پر ہیں اس کا نتیجہ جو ہے وہ نتیجہ اب آنے والی جو قرارداد اگر آئے گی تو اس کی صورت میں آپ کو فیس کرنا پڑے گا جس طرح رشیہ پر پابندیاں لگی ایران پر پابندیاں امریکہ نے لگائی ہیں اور اب آپ پر اگر پابندیاں لگ جاتی ہیں پاکستان پر پابندیاں تو پاکستان تو سربائب کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے جس طرح سے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ بھئی تمام ممالک نے چاہے دوستوں چاہے دوست نہ ہوں کاروباری شراکتدار ہوں سب نے آپ کو نہ صرف پیسہ دینے سے انکار کیا ہے مدد کرنے سے انکار کیا ہے بلکہ آپ کے ملک میں ایک تو کوئی بیرونی سرمایہ کار انویسٹ نہیں کر رہا اوپر سے جناب افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستانی جو سرمایہ کار ہیں جو الڈری جنہوں نے سرمایہ لگایا ہوا ہے وہ بھی پاکستان سے سرمایہ نکال رہے ہیں علی شکانی جیسے لوگوں سے آپ اسٹیٹمنٹس دلوا کر آپ اسٹیبلیٹی نہیں لاسکتے آپ معصوم لوگوں کو وہ تھوڑی دیر کے لیے بہلا تو سکتے ہیں لیکن جب وہ اسٹیٹس نکالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ علی شکانی سے زیادہ تو کے الیکٹر کے وہ کانٹریکٹس ہیں اس کی ورث سے زیادہ اس کی ورث اگر ملین ڈالرز میں ہے تو اس کے کانٹریکٹس بلین ڈالرز میں اس کے شیئرز ہیں تو اس طرح کی آپ فیک اسٹیجمنٹس دلوا کر آپ عوام بولے عوام کو جو ہے وہ بے وقوف تو بنا سکتے ہیں لیکن اس طرح سے اسٹیبلیٹی نہیں لائی جا سکتی ارٹی میڈلی آپ کو پوری دنیا کو جواب دینا پڑے گا اور آپ نے اگر مرک چلانا ہے کوئی بادشاہت تو ہے نہیں آپ اتنے امیر تو ہو نہیں کہ ٹھیک ہے بھئی ہم کسی کی نہیں سنتے ہم اپنا سسٹم چلائیں گے اپنا نظام رائز کریں گے اور اس کے بعد دوستو یہی وجہ ہے کہ اب اندر کی خبر آپ کو بتا دوں انہی معاملات کے بعد جب انٹرنیشنل پریشر آیا ہے تو اب طاقتور حلقے بھی اب بیک فوڈ پر جانے پر مجبور ہو گئے ہیں اور اس وقت اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں کسی کو کچھ نہیں پتا آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا میڈیا نے بھی نہیں بتایا ہوگا کسی سیاسی جماعت نے بھی نہیں بات کی ہوگی لیکن اندر خاتے تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں ٹی او آرز تیہ ہونا باقی ہیں مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان خود جیل سے باہر نہیں آنا چاہتا اور یہ لوگ اب مجبور ہو گئے عمران خان کو ریکویسٹ کرنے پر کہ بھئی آپ جیل سے باہر آؤ ورنہ جو حالات باہر ہیں وہ ہم سے فیسٹ نہیں کیا جا رہے دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے گا چینل آپ کا اپنا ایسے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ